اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلی اللہ علیہ و طالبات فرنڈ سکول طانسر شریف کے طرف سے نئی قلاق کے عوضو کا استاذ یاٹا تلی آج ہم دوسرا سفر مدہ غالب کے عداد دور پر خیر پڑیں گے اپنے پر کتابیں اٹھا لیں اور اون پر اپنے مولی رہ لیں صفحہ نمبر اٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مردہ غالب کے عداد و خسائل عداد عادت کی جمع ہے عادت کے معنی ہے مزاد خسائل خسلت کی جمع ہے اور خسلت کے معنی ہے عادت اچھی خوبیاں مردہ غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے وسیع کشادہ کھلا بہو زیادہ اخلاق خلق کی جمع ہے یعنی اچھی عادت ہے وہ ہر شخصے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے کشادہ ہر سمک خوش دلی جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا اشتیاق شعب خواہش آرد اب تشریح دیکھیں مصنف اس تشریح طلب پیرا گراف میں مردہ غالب کے عادات و خسائل اچھی صفات بیان کرتا ہے کہ مردہ غالب سے جو شخص ملنے جاتا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا کہ وہ ہنس مک تھے اور اپنی باتوں سے ان کو لبہ لیتے تھے جنہی وہ جاذب شخصیت تھے دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمغین ہوتے تھے باغ باغ ہونا بہت زیادہ خوش ہونا اب مصنف یہاں بیان کرتا ہے جب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ دوست ان کی زندگی میں ایک انصر کی حیثیت رکھتے تھے اگر دوستوں کی خوشی ہوتی تو خوشی میں برابر کے شریک ہوتے اور اس کا اظہار کرتے کیونکہ انسان ہے کہ جب وہ اس کے چہرے سے آیاں ہوتا ہے خوش ہوتا ہے تو خوشی کے جملے سر کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی غم زدہ ہوتا تو اس میں غمی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ یہ بھی انسان کے تاثرات سے نظر آتا ہے چہرے سے نظر آتا ہے کیا یہ خوش ہے یا غم ہے اس لئے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار اب مسلم یہ میان کرتا ہے کیونکہ مردہ غالب ایک عدبی شخصیت اردو اور فارسی کے شاعر تو ان کے دوست ان کا حلقہ ابا محدود نہیں تھا بلکہ لا محدود تھا جو خطوط وہ نے اپنے دوستوں کو لکھی ہے ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت مہر و محبت بہت زیادہ پیار پیار انف خلوص غمخاری غم پھانا ہمدربی جگانگت اتحاد اتحاد اتفاق ٹپکنا نظر مسلم یہ بیان کرتا ہے کہ مردہ غالب نے جو خطوط اپنے دوستوں کو لکھے تو ان کے ایک ایک ہار سے خلوص نظر آتا ہے کہ کتنے خلوص سے محبت سے انہوں نے خطوط لکھے ہیں ان کا جواب لکھا ہے اور جو غمی کی حالت میں لکھے ہیں دوست ابا آپ کو لکھے تو ان سے بھی نظر آتا ہے کہ ان میں کتنی ہمدربی پائی جاتی ہے ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذیمہ فارز اینڈ سمجھتے تھے فارز اینڈ ضروری تو جو دوست ان کو خطوط لکھتے تھے اس کا جواب دینا وہ ضروری سمجھتے تھے بلکہ کر سمجھتے تھے ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کا زیادہ وقتی تھا دوستوں کو خطوط کا جواب لکھنے میں گزرتا تھا بیماری اور تقلیف کی حالت میں بھی وہ خطوطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے باز نہ آنا پرید نہ آنا حالکہ بیمار ہوتے یا کہ اور تقلیف ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی وہ خط کا جواب ضرور لکھتے تھے وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تانگ دل نہ ہوتے تھے فرمائش تطاقہ کرنا طلاب کرنا مانگ تانگ دل چھوٹے دل کا مال ہے اب اس میں مصنف بیان کرتا ہے کہ بعض کچھ ایسے توس ہوتے ہیں جن کی حجت زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ تقاضہ کرتے ہیں کہ چیز کوئی اشیاں منگواتے ہیں تو ان کی جو بھی خیش ہوتی اس کی تعمیل کرتے تھے غزنوں کی اسلام کے سوا اسلاح دروس تھی اور ترہ ترہ کی فرمائشیں ان کے بعد خالص مغلے دوست کرتے تھے اور ان کی تکمیل کرتے تھے علیکم ان کا بڑاپا تھا لیکن پھر بھی دوست انہیں سی حالت میں غزنوں کی اسلاح کے لیے وہ خطوت بھیجتے تھے یا وہ غزلیں بھیجتے تھے وہ ان کی ضرورتی کرتے تھے اس کے علاوہ ان کی کچھ ایسے دوست بھی شامل تھے جو ان سے فرمائشیں کرتے تھے لیکن ان کو کیا بھی ضرور مکمل کرتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں لوگ ان کو اکثر بے رنگ خاتھ بیٹے تھے بے رنگ بغیر ٹکٹ ہے مگر ان کو کبھی نہ گوار نہ گزرتا تھا لیکن کبھی انہوں نے نراضی کا اظہر نہیں کیا کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس روپے پیسے کی کمی ہو غربت کی حالت میں ہو اگر کوئی شخص لفاف میں ٹکٹ رہ کر بھیجتا تو صرف کی قید کرتے ہیں جہاں لازو ٹکٹ آیا ہوا ہے جو ٹکٹ ہے یہ لابد مذکر ہے تذکیر و تانیز کے حوالے سے لابد ٹکٹ مذکر ہے ہاں انبتہ کسی نے مزاگ کے طور پر یا شرارت کے طور پر اس کے پاس روپیہ ویسا تھا تو اس نے ٹکٹ لگانے کی بجائے اندر رہ دیا تو اس سے نراضی کا اظہار کرتے تھے مروت اور لحاظ لحاظ پاسداری کرنا مروت لحاظ مدراد میں لفاظ ہے مرزا کی طبیعتم بزرجہ حیات تھے بہت زیادہ ان دوسروں کا لحاظ کرنا خیال رکھنا ان کے مزاج کے ایک خاصت ایک حصہ باوجود کے بڑھاپے میں باوجود کے اس کے باوجود آخر عمر بڑھاپا زندگی کا آخری حصہ میں وہ اشعار کی صلاح دینے سے بہت گبرانے لگے تھے بھئی ہما اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ 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 جنہیں ایسی ناظر جو کسی زندہ شخص کی شان میں لکھی جاتی ہے یا غزل بغیر صلاح کے واپس نہ کرتے تھے حالانکہ بڑھاپا تھا کیونکہ انسان کے جب بڑھاپا ہوتا ہے اس کے آزا کام نہیں کرتے آنکھ اسے دکھئے نہیں دیتا ہاتھ کامتے ہیں انسان چل پیر نہیں سکتا تو ان کی حالتی ایسے ہی تھی اگر کسی دوست نے کوئی غزل قصیدہ اصلاح کے لئے بھیجا تو اس کی ضرور اصلاح کرتے درستی کرتے اس کو ایسے نہ بھیجتے تھے ایک صاحب کو لکھتے ہیں ایک دوست کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا آپ آپ کے خدمت بجا لیا اور آران کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے آنکھ سے اچھی طرح سوجنا یعنی دکھائی نہ دینا اب وہ اس میں غالب کی حقیقت پسندی کو واضح کیا گیا ہے بتائے گیا ہے کہ غالب ایک سچا انسان تھا جس کا برملہ اس نے خود بھی اظہار کیا ہے کہ بڑاپے میں حالکہ انسان سے کام نہیں ہوتا خود اس نے یعنی بغیر کسی خوض کو انہوں نے بتا دیا ہے ایک دوست کو لکھا ہے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے اپنے دوستوں کو خدمت بھی ہے اور آران کے اشعار اشعار کی اصلاحہ کلام کی اصلاحہ کرتا تھا اور اس درستی کرتا تھا اب مجھے آنگوں سے واضح دوہ پر دیکھے ہی نہیں دیتا اور اب میرے ہاتھ کامتے ہیں میں اچھی طرح نہیں لکھ سکتا اگرچہ مرزا کی عمدنی کلیل تھی مگر حوصلہ فراست کلیل کام فراہ کشادہ حوصلہ حمد طاقت لیاقت قابلیت مسلمی ممیان کرتا ہے اگرچہ مرزا کی عمدنی بہت کام تھی لیکن وہ کشادہ دل تھی وہ دریہ دل تھی سائل ان کے دروازے خالحہ دھو کم جاتا تھا سائل سوالیں فقی بھیکاری ان کے دروازے سے خالحہ دھو کم جاتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ غالب اچھی آداد کے مالک ہیں تو سخی بھی ہیں دریہ دل بھی ہیں تو خالحہ دھو نہیں لوٹائیں گے ان کے مکانہ ان کے مکان کے آگے اندھے جن کو دیکھے نہیں دیتا لنگڑے جو چل نہیں سکتے تھے لولے جو اچھی طرح سے چل پھر نہیں سکتے یا ان کے آداد کمزور تھے اور قاباہ جاں اب آج کہتے ہیں جس کا کوئی حصہ ناکس ہو یا کام نہ کر سکتا مرد اور عورت پڑے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے یہ لوگ جن کو دیکھے نہیں دیتا تھا جو چل پھر نہیں سکتے تھے ناکانہ تھے وہ آپ کے دروازے کے آگے پڑے رہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا یہاں خالی آپ نہیں جائیں گے غطر کے باپ غطر مسلمان اس کو کہتے ہیں ایڈانس کامل کی جانگِ آزادی اور انگریز غطر کو بغاوت کہتے ہیں کہ مسلمان نے ان کا خلاف بغاوت کی تھی ان کی آمدنی کچھ اوپر ڈیڑھ سو روپے مہوار ہو گئی تھی مسلم یہ بیان کرتا ہے کہ ایڈانس کامل کی جانگِ آزادی کے بعد بہت سارے جو کھاتے پیتے مسلمان تھے ان کی حالت ابتار ہو گئی تھی کیونکہ جب غدر آتا ہے جب کوئی ایسے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں تجھے نہیں دیکھتے کہ اس کی لپیٹ میں کون آ رہا ہے اچھے اچھے کھا پہ پیتے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو مزہ غالب کے انگری دیڑھ سو روپے مہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا ساتھ بھی کچھ لمب نہ تھا مگر وہ قریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بیساہ سے زیادت کرتے تھے بیساہ، حیثیت، لیاتت، قابلیت اس لئے اکثر تنگ رہتے تھے تو مرزہ غالب خود یعنی کھانا پینہ کم کر سکتے تھے تنگی کر سکتے تھے کھانے پینے میں لیکن قریبوں کی مدد اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ اکثر وہ کیا بھی تنگ رہتے تھے روپے پیسے کی کمی رہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہیت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے گردش روزگار زمانے کی گردش برا با بری حل بگڑ گئے خراب ہو گئے مصنف یہاں بیان کرتا ہے کہ مرزہ غالب کہ وہ دو جو ارنس سوالان کے جنگ اعزادی کے بعد جن کے حالات خراب ہو گئے تھے جو کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن ارنس سوالان کے جنگ اعزادی کے بعد ان کے حالات خراب ہو گئے تو مرزہ غالب ان سے اچھے طریقے سے پیش آتے ان کے ساتھ ان کا اچھا رویہ تھا یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے کوئی عوضہ ہوتا ہے کوئی دولت ہوتی ہے تو اس پر جو لوگ ہوتے ہیں مکیوں طرح بھیناتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں جب برا وقت آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کون اس کا حقیقی دوست ہے کون مفادار ہے کون گخلے سے لیکن مرزہ غالب کون لوگوں میں شامل نہیں تھے وہ برابر کا سلوک کرتے تھے اور شخص کا سے پیش آتے تھے دلی کے عمائے عمائے کے دنے قبیلے کا سردار معزدس میں سے ایک صاحب جو مرزہ کے دلی دوست تھے اور افتامن کے بعد ان کی حالت سکیم ہو گئی سکیم پتلی خراب تو یہاں بیان کہہ جاتا ہے کہ دلی کے ایک عصردار شاہ مؤسس جو مرزہ غالب کے دوست تھے اور سامن کے جنگ آزادی کے بعد وہ ان کے حالت بگل گئے تھے ایک روچھین کا فرغل جنہی یہ سستہ کپڑا فرغل کہتے ہیں روئی دار پورٹ پہنے پہنے ہوئے مرزہ سے ملنے آئے ہنہ کیوں امیر تھے لیکن جب وہ مرزہ سے ملنے آئے تو ایک گھٹیا کپڑا یا چھوٹے بیل گوٹوں سے بننا ہوا ایک روئی دار کوٹ پہنے ہوئے ان سے ملنے ہیں وہ نے کبھی ان کو مالیدہ یا جمدار وغیرہ چوہوں کے سوا ایسا ہکیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا مالیدہ یعنی اچھا کپڑا ہریشوں کا کپڑا یا پھول دار جامدار ہریشمی کپڑا اچھا کپڑا تو اس سے پہلے کبھی انہیں اس قسم کا کپڑا پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا چین کا فرغل ان کے بطن پر دیکھ کر دل بھر آیا جب یہ کپڑا یہ کوٹ جو سستے کپڑے سے بننا ہوا تھا ان کو پہنے وہ دیکھا تو ان کے آنکھوں میں آنکھوں آ گئے ان سے پوچھا یہ چین آپ نے کہاں سے لی مجھے اس کی وضع بہت بھلی معلوم ہوتی ہے وضع شک یہ مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے جنہی یہ کپڑا مجھے پسند آ گیا ہے آپ مجھے فرغل کے لیے یہ چین مانگواتے تو یہ کپڑا مجھے مانگواتے انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے اگر آپ کو پسند تو یہ حاضر ہے دیکھ لیں یہ غربت کی حالت میں بھی جب اس کی حالت پتلی تھی لیکن اس کے بعد وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ پسند تو لے لیں کہ وہ بھی دریاء دل دے مجھے نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے اسی وقت آپ سے چھین کر پہنوں مگر جانہ شیطہ سے پاڑا ہے جانہ سردی شیطہ زیادتی ساخت سردی جی تو یہی چاہتا ہے صحیح تو یہی ہے کہ اس کو پہن لوں لیکن ساخت سردی ہے آپ یہاں سے مقام تک کیا پہن کر جائیں گے جب جائیں گے یہاں سے تو کیا پہن کر جائیں گے پھر ادھر سے دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا ملیدہ کا نیا چوغہ چوغہ جبا تمید لپا اتار انہیں پہنایا اور اسی خوبصورتی کے ساتھ وہ جوغہ ان کی نظر کیا توفی کے طور پر دیتی ہے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوا کہ انہوں نے کس انداب میں کیسے مجھے دیا ذراست ہنسی مذہ مزاج میں طبیعت میں اس قدر تھی اتنی زیادہ تھی کہ اگر آپ کو بجے حیوانی ناطک کے حیوانی ناطک بولنے والا جانور مراد انسان کہ حیوان زریف کہا جائے حیوان زریف کہ جس کے کلام میں مذہ پیدا جو بات بات میں مذہ پیدا تو بھجائے دروست ایک دفعہ جاگو رمضان گزر چکا تو قلعہ میں گئے قلعہ حسار اکور جہاں سوج رہتی باتشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزہ رکھے ارد کیا پیرو مرشد استاد پیرو مرشد استاد ایک نہیں رکھا جنہیں اسے ذو مانی دو مانی پیدا ہوتے ہیں ایک مانی یہی ہے کہ میں نے ایک روزہ رکھا دوسرا مانی ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا ایک دن نواب مصطفی خان کے مکان پر ملنے پائے نواب مصطفی خان یہ ان کے غالب کے شغیر تھے شہر تھے اور یہ جانگیر آباد کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمیندار تھے ان کو نواب کالا خان بھی کہتے ہیں ان کے مکان کے آگے چھتہ تاریخ تھا سائبان گزرنے کی جگہ کیا تھی وہ تاریخ تھی جب چھتہ سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے دیوان خانہ بیٹھا تو وہاں نواب سائب ان کو لینے کو گھڑے تھے خوش آمدیر کہنے کے لئے گھڑے تھے مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرہ پڑھا مصرہ دروازے کا ایک پارٹ شہر کا آہدہ یہ مصرے کی علامت ہیں آبے چشمہ حیوان دوروں نے تاریخ کیا یہ علامت ہے ہاشیاں کی کہ جب کوئی بات اگر اس وقت بتاتے ہیں تو وہ عبارت میں ڈھنگی ہو جاتی ہے تو یہاں یہ علامت لگا دی جاتی ہے اس صفحے کے نیچے اس کی یوں وضاہت کر دی جاتی ہے اب کہنے لگے آپ حیات اندھیرے میں ہے جب دیوان خانے میں پہنچے تو ان کے دلان میں دلان کہتے ہیں کمرے کو کہتے ہیں لمبا کمرہ جس کے دروازے زیادہ ہوں بس اب اب مشرق رویا ہونے کے دور پر ہی تھی بس اب اب وجہ یعنی مشرق کی طرح ہونے کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ دوپ تھی مرزا نے وہاں یہ مصرہ پڑھا یہ خانہ ہمیں افتاب آس یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے بس بیٹا یہاں تک پڑھا ہے پھر نیکسٹ جو اگلا لیکچر ہوگا وہ پڑھیں گے خانہ